اسلام علیکم پی آئی ڈی اے جکی ڈیجیٹل سے میں ہوں تصوف میر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوار الحق نے کہا ہے کہ معاشی و معاشرتی ترقی کے لیے گوڈ گورننس ناگزیر ہے جب عام آدمی خوشحال ہوگا تو ریاست ترقی کرے گی وزیراعظم آزاد کشمیر نے عوامی وفوز سے گفتگ کرتے ہوئے کہا کہ پہلی کوشش اور ترجیح یہی ہے کہ سسٹم کو درست کر کے اصلاحات کو نافذ کیا جائے سرویس ڈیلیوری میں بہتری ہوگی تو حکومتی اقدامات سے عوام مستفید ہوں گے غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کر کے عوام کی صحت اور تعلیم سمیت بنیادی مسائل پر بھرپور توجہ دی ہے اپنے اخراجات کم کرنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ فنڈز خطے کی ترقی اور خوشحالی پر لگیں انہوں نے کہا کہ حکومت کسی بھی روایت کی نہیں بلکہ آئین اور قانون کی تابعی ہے روا مالی سال کے بجٹ میں مقتیس کردہ منصوبیں مکمل ہو گئے تو ریاست میں تعمیر و ترقی کا حقیقی معنوں میں انقلاب آئے گا ایریشنل چیف سیکرٹری ترقیات و پرنسپل سیکرٹری ہمراہ وزیراعظم فیاض علی عباسی کی زیر صدارت نیشنل پروگرام فار امپورمنٹ آف وارٹر ریسورس پاکستان اے جے کے فیز ون کے حوالے سے سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس کمیٹی نے کیش اینڈ ورک پلان دو ہزار تئیس دو ہزار چوبیس کی منظوری دی اجلاس میں کمیٹی نے چار سو اناسی شارعہ پانچ آٹھ ایک میلین روپے کی کیش اینڈ ورک پلان دو ہزار تئیس چوبیس کی منظوری دی جس کے تحت روا مالی سال کے دوران دو سو چھبیس وارٹر چینلز کی تعمیر و بحالی اور ایک سو بیس وارٹر ہارویسٹنگ سٹرکچر تعمیر کیا جائیں گے زمین کو بہتر بنانے کے لیے لیزر لینڈ لیولر کے لیے کسانوں کو پچاس فیصد شیئر فراہم کیا جائے گا روا مالی سال کے لیے تجویز کردہ منصوبہ جات کی تکمیل سے آزاد کشمیر میں تقریباً ساڑھے چھ ہزار اکر رقبے کو پانی کی سہولت نہیں اثر آئے گی اس منصوبے کے تحت آزاد کشمیر میں وارٹر چینلز کی تعمیر اور بہتری وارٹر ٹینکز کی تعمیر کے ساتھ سات کسانوں کو زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے شیئر فراہم کرنا ہے اجلاس میں سیکرٹری آپاشی سردار جعوید ایوب اور کمیٹی کے دیگر عراقی نے بھی شرکت کی وزیر حکومت چہدری قاسم مجید نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت وزیر آزم آزاد کشمیر کی سربراہی میں خطے کی تعمیر و ترقی لوگوں کے میارے زندگی کو بلند کرنے اور قانون و آئین کی عملداری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے وزیر حکومت چہدری قاسم مجید نے ایک وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہری اور دہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست جمع کشمیر کی وسائل کا درست اور صحیح استعمال کر کے خطے میں معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے حکومت نے مختلف شعبہ جات میں اصلاحات لائی ہیں جس کے باعث دفاتر میں ملازمین کی حاضری اور ڈسپلن کی پابندی ہو رہی ہے اس طرح انتظامیہ سے متعلق لوگوں کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں ڈائریکٹر اطلاعات راجہ شاہد کھوکر نے کہا ہے کہ حکومت پریس فاؤنڈیشن کے ذریعے صحافیوں کی فلاح کا جامع پلان رکھتی ہے نوت آئیے نا ڈائریکٹر محمد اطلاعات آزاد کشمیر راجہ شاہد کھوکر نے مرکزی ایوان سحافت مظفر آباد کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا مکمل آسات ہے میڈیا کی ریاست میں تعمیر و ترقی میں ہمیشہ اہم رول رہا ہے مصبت تنقیق کے ذریعے چیزیں بہتری کی جانب جاتی ہیں ڈائریکٹر اطلاعات کو صدر سینٹرل پریس کلپ واحد اقبال برٹ سیکرٹری جنرل محمد بشارت مغل نے پریس کلپ کے مطالق مختلف امور پر بریفنگ دی راجہ شاہد کھوکر نے کہا کہ محکمہ تعلقات عامہ حکومت اور صحافیوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے صحافیوں کی فلاح و بہبوت کیلئے محکمہ اطلاعات ہمیں وقت کوشاں ہیں یوم آزادی پاکستان زلہ بھمبر کی تینوں تحصیلوں بھمبر سماہنی اور برنالا میں بھرپور جوشو جذبے سے منایا جائے گا اس سلسلے میں انتظامات مکمل کر لیے گئے وزیراعظم چودین مارالحق کے خصوصی احکامات پر جشنی آزادی پاکستان کو شایعہ نشان منانے کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر مرزا عرشت محمود جرال نے تقریبات انتظامی کمیٹی کے اہم اجلاس کی صدا رکھی وزیراعظم آزاد کشمیر کے آبائی زلے کی تینوں تحصیلوں بھمبر سماہنی برنالا میں ہزاروں افراد جشنی آزادی کی تقریبات میں شریک ہوں گے تمام مقاتبے فکر وکلا سیول سوسائٹی میڈیا شہریوں سکولوں کالیجز بلدیاتی نمائندگان سمیت زندگی کے ہر شعبے سے افراد مرکزی تقریب میں شریک ہوں گے ڈریکٹر جنرل سیاحت آزاد کشمیر محترمہ تحصیب نسان نیلم کے سیاحتی مقام کیرن میں زیر تعمیر کیمپنگ پیڈز اور دیگر منصوبوں کی فوری تکمیل کے لیے متعلقہ فرم کو کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی ڈریکٹر جنرل سیاحت محترمہ تحصیب نسان نے کیرن نیلم میں زیر تعمیر کیمپنگ پیڈز اور ہرٹس کا معینہ کیا اسسٹن ڈریکٹر سیاحت ملک غلام مرتضی نے ان کو محکمانہ بریفنگ دی ڈریکٹر جنرل سیاحت محترمہ تحصیب نسان نے سیاحتی مقام کیرن اپر نیلم کے مقام پر زیر تعمیر منصوبہ کی معینے کے دوران ٹوریزم آفیسر چودری لال سے کیمپنگ پیڈز جبکہ ایس ڈی او امارات امجد رشید سے زیر تعمیر ہرٹس کے بارے میں بریفنگ لی حویلی میں یوم آزادی کی انتظامات مکمل کر لیے گئے ڈرپٹی کمیشنر حویلی کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات کو ختمی شکل دے دی گئی اجلاس سے ڈرپٹی کمیشنر چودری ساجد اسلم نے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر ہر آدمی اس دن کو منانے کے لیے اپنا بھرپور حصہ ڈالے سرکاری امارتوں پر چراغہ کرنے کا احتمام کیا جائے محکمہ اشارات زلے کے مین اینٹری پوائنٹس پلو پر جھنڈیاں لگائیں تعلیمی اداروں کے اندر یوم پاکستان کے حوالے سے پروگرام منقید کیے جائیں ڈسٹری کے ہیڈ کوارٹر میں ہفتہ صفائی موہم منانے کا احتمام کریں پی آئی ڈی اے جے کے ڈیجٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان